اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 جولائے 2021 امید ہے سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے گزشتہ تو نہیں عید چلی رہی ہے عید کا آج تیسرہ دن ہے آپ سب ساتھیوں کو عید مبارک اس میسیج کو شیئر کر دیجئے تک کہ تمام ساتھیوں تک لیٹس اپ ڈیٹ اور جو سٹریٹیجی ہے وہ پہنچ جائے ریگارڈنگ اپکریڈیشن جو سیلریز کے ایشو ہیں پروونسیز میں اور وفاق کی اندر بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے اپ ڈیٹ کیا تھا کہ سیکنڈ ویک آف جولائے جوائنٹ سیکٹری سے کیا بلکہ فائنس ڈویجن سے بھی سمری موو ہو جائے گی مگر ہمارے سے وفاقی ملازمین جو ہیں اور دیگر جو لا اینڈ فورسز میں ہم لوگ نہیں آتے ہیں شاید ہم محبے وطن نہیں ہیں یا ہمارے احساسات نہیں ہیں یا جذبات نہیں ہیں دیگر معاملات کیونکہ الحمدللہ ہمارے اللہ خوش رکھے آرمی کے ساتھیوں کی ابھی ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں سے 26 جون کو شیئر کر دیا تھا کہ ہمارے آرمی کے ساتھیوں کی تنخواہ پندرہ فیصد مزید بڑھنے جا رہی ہے اور اس کا سٹانس یہ لیا گیا ہے کہ ہمارے آرمی کے ساتھیوں کا مرال جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے دیگر کسی ساتھیوں کا کوئی مرال نہیں ہے ان کی اہل خانہ نہیں ہے اور کوئی دیگر معاملات نہیں ہیں آل دو کہ وفر بجٹ موجود تھا 160 عرب روپیہ پین پینشن کی مد میں رکھا گیا تھا جس میں سے صرف 82 یا 83 عرب روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشرت حسین اس میسیج کو شیئر کیجئے گا پرائم نیسٹر آف پاکستان تک بھی یہ میسیج پہنچنا چاہیے ایک ڈاکٹر اشرت حسین صاحب بٹھائے میں انسٹیٹوشنل ریفارمز کے نام کے اوپر اور وہ ہر دفعہ آتے اپنا چورن بیچتے ہیں کہ ہم یہاں سے اتنی پوسٹریں کم کر دیں گے اتنے لوگوں کو نکال دیں گے تو یہ معاملات ہو جائیں گے انسٹیٹوشنل ریفارمز کی طرف سے بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آیا کہ آپ نے کوئی یہ پرپوزل بھی دی ہے کہ اس ادارے کی بہتری کے لیے اترے پوسٹریں ہم کریئٹ کریں گے اتنے لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے تک کہ یہ ادارہ بہتر ہو جائے مثال کے طور پہ ہمارا پوسٹ آفیس کا ادارہ ہے تقریباً ایک ہزار پوسٹریں اس کی ختم کر دی گئی ہیں گزشتہ دس سال سے ہمارے پوسٹ آفیس ڈپارٹمنٹ میں پوسٹریں کریئٹ نہیں ہوئی ہیں عبادی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے ٹی سی ایس لیپرڈ اور جو دوسری کوریئر سرویسیز ہیں وہ مارکٹ کیٹر کر رہے ہیں اور مارکٹ کیٹر کس طرح سے کر رہے ہیں وہ نئی اپوائنٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں ایک ایک سیکٹر میں انہوں نے چارچر بندے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں جبکہ ہمارا علمیہ یہ آتا جا رہے ہیں کہ سیکٹر اور محلے تو نہیں بنتے جا رہے ہیں اور ایک ایک بندہ چارچر چھے چھے محلوں پہ ڈپیوٹ ہے اور دیفینیٹلی پھر سیم ڈے سرویس وہاں پہ ڈاک جو ہے نہیں پہنچے گی آگے چلی جائے گی تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب چورن وہاں پہ بیچ رہے ہیں اور صرف اور صرف جو سیول ڈپارٹمنٹس ہیں ہم لوگوں کے جس میں میں بھی ہوں دیگر ملازمین بھی ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پینشن کا بار بار کہا جاتا ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں اس میسیج کو شیئر کریں بہت امپورٹنٹ انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری پینشن کا جتنا بھی بوجھ ہے اس وقت خزانے کی اوپر عشرت حسین صاحب کٹ لگاتے ہیں آکے سیول اداروں کی اوپر پوسٹے کرنی ہے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے انسٹیوشنل ری فارمز کرتے ہیں سیول اداروں کی اوپر لا کے یہ ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے یا اداروں کو بیچنا ہوتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو پینشن وفاق جو پینشن کا بجٹ جس کے اوپر وہ کمپرائز کرتا ہے ہمارے آرمی کا جو جوان ہمارے ساتھی سر آنکھوں پہ ہماری آرمی ایسی بات نہیں ہے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ویسے تو اپنی تنخواہیں وہ ڈیفینس پیڈ امپلائیڈ ہیں مگر پرویز مشرف نے اپنے دور کے اندر جو پینشن تھی ان کی انہوں نے کہا کہ یہ تو ریٹائر ہو جاتے ہیں سیول ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کا سارا پینشن کا بوجھ سیول جو بجٹ ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ساتھیوں کو پتا ہونا چاہیے عمران خان کو بھی پتا ہونا چاہیے اور دیگر جو وزیر مشہر بیٹے ہیں ان کو بھی کہ جو آپ کٹ لگاتے ہیں تنخواہوں کی اوپر یا پینشن کے حوالے سے وہ تو ڈیریکٹ آپ سیول امپلائیڈ کی اوپر لے کے آتے ہیں جو آپ کا فوکس ہے سیول امپلائیڈ کی اوپر ہیں جبکہ اس کا سیونٹی پرسنٹ جو پینشن کی کنٹریبیوشن ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پینشن ہمارے ان تمام ملازمین کا حق ہے جو سیول میں ہے یا آرمی میں ہے بلکہ آرمی کے جوانوں کا تو زیادہ حق ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی ہیں اس ملک کو صرف کرتے ہوئے بلکل جس طرح سے ہمارے والدین ہمیں ساری عمر پالتے ہیں اور ان پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پینشنرز کی خدمت کریں جو پینشنرز ہیں ان کی دیکھ بال گورنمنٹ کا جو ہے اس کی اوپر آ جاتا ہے ایک تو یہ معاملات ہو گئے باقی پین پینشن کمیشن گزشتہ ایک سال پہلے تقریباً چوبیس اپریل کے اندر یہ بنا تھا ڈیڑھ سال اس کا ہو گیا ہے ہم سے یارہ فروری کے احتجاج میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سفارشات ہیں اس جون تک آ جائیں گی مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ پین پینشن کمیشن کی جو سفارشات تھی وہ بھی پندرہ سے بیس فیصد کے حوالے سے تھی جو انٹیرم ریلیف کے حوالے سے آیا مگر دس فیصد کا ریلیف وفاق میں اور تمام سبائی ملازمین کو ملا اس کے ساتھ ساتھ اپگریڈیشن کے حوالے سے جو معاملات ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا چار اڈھاک ریلیف زم کرنے کے حوالے سے ہوا تھا پین پینشن کمیشن کی انیشنل ریپورٹ کے اندر جو میری مصدقہ اطلاع تھے اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر چار سے پانچ سال کے بعد جو ہے پیسکیل ریوائز ہونے چاہیے تو یہ ٹائم ہو چکا تھا پیسکیل ریوائز ہو جانے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیا گیا اپگریڈیشن کے حوالے سے ساتھیوں کو میں بتاتا چلوں بہت سے لوگ چور دروازوں سے کوئی قائمہ کمیٹی میں گھس گیا کوئی کہاں پہ گھس گیا ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم کی اوپر پہنچ کے اگر ملازمین کا کیس ڈیفینڈ نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہے میں بار بار ان لوگوں سے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ جن کے پیچھے ملازمین کی بیکنگ نہیں ہے وہ دھڑلے سے جا کے بعد ملازمین کے حقوق کی نہیں کر سکتے وہ تو چور دروازے سے چھپ کے جاتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے چار تصویریں کچھوائے اور آ کے بولیں کہ ہم نے نمائندگی کر دی جبکہ حقیقتاً آپ کے پیچھے اگر ملازمین کی بیک ہو تو وہ گریڈ ایک سے سولہ کی بات کریں اپگریڈیشن کی نہ کریں سوبوں کی بات نہ کریں تو ملازمین کے نمائندے وہاں پہ ڈٹ کے یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم ایک راس دی بورڈ گریڈ ایک سے بائیس کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے اپگریڈیشن کے معاملات ہیں سوبوں کے ساتھی ہیں ان کے مسئلے حل ہوں گے تو تب ہی یہ معاملات جو ہیں مذاکرات ان کو ہم فروٹ فل کہیں گے ایدروائز ہم اس کا بائیک آٹ کرتے ہیں اور یہ عملی طور پہ ہم وفاق میں کر چکے اور دس فروری کا جو احتجاج تھا یارہ فروری کو عملی طور پہ کچھ چیزیں ریٹن ایگریمنٹ کی صورت میں ہم لے کے آئے مگر ہائر قسمت کہ جن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے آج کسی ساتھی تمام تنظیموں کے یہاں پہ ساتھی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت سے جب سے یہ تحریک چلی ہے میں نے اپنی افیلیشن ظاہر نہیں کی ہے اور دوسرا کسی سیاسی جماعت کے خلاف بھی ہم نے بات نہیں کی بلکہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بھی بات نہیں کی ہے مگر آج افسوس کے تحت مجھے کہنا پڑ رہے گے جو وفاقی وزراء جنہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور اسٹیبلشمنٹ ویژن اور فائنس ڈویژن کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اگر انہوں نے اپوز کرنا اس ٹائم کرتے چھے اکتوبر سے یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبلز پہ تھے اکتوبر نومبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری تقریباً پانچ شے مہینے یہ اور آلموسٹ ایک سال ہونے کو ہے ابھی لیٹسٹ اپگلیڈیشن کے حوالے سے میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ کلیر کٹ انکار نہیں ہے اس کے اوپر باتوں کی حد تک جائیں تو اتنی تسلیہ ہیں کہ شاید مجھے کسی اور جگہ سے تسلیہ نہ ہوتی مگر اندر سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اپگلیڈیشن کے اندر یہ گند گھولنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو مگر نیگٹیو سمری کے حوالے سے خدشات سامنے آ رہے ہیں کچھ ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے ملازمین کو میں آگاہ کر رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں سمری ریگولیشن ونگ میسٹریں موجود ہے بارہ میٹنگز ہو چکی اور آہائیپس کے ساتھ جوائنٹ سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری تک آج بھی میٹنگ ہوئی مجھے تسلیہ ہی دی گئی ہے مگر جتنا ٹائم ہو چکا ہے اس میسیج کو شیئر کریں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے چیزیں کچھ سامنے آ جائیں گی جو لیٹس میرے تک انفرمیشن ہے کہ اکاؤنٹ آفیسر کے پاس ہے فائنینشل ایمپیکٹ نکالنے کے حوالے سے کہ یہ جتنے بھی کیڈرز ہیں اس کا فائنینشل ایمپیکٹ کتنا آنے ہیں ملازمین کے لیے میسیج ہے تیاری رکھیں جو صوبوں میں بھی انہوں نے ظلم کی ہے ملازمین کے ساتھ جب آپ نے مرات دینی ہے طاقتور ڈپارٹمنٹس کو تو آپ رننگ بیسک پے پے دیں مگر جب تفریق ختم کرنے کی باری آتی ہے تو انیشل بیسک پے کی اوپر یہاں پہ میں کہوں گا ان تھنگ ٹینکس کو جب تفریق ختم کرنے کے حوالے سے اس کی اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے انشاءاللہ ملازمین ایک دفعہ پھر نکلیں گے اور آپ کو بتائیں گے